راجستان کی جالور زیلے کی سارن گاو میں سکشک کی جاتی وادی مان سکتا کہ چلتے ایک بالک کی بے رہمی سے پٹائی کے بعد علاج کے دوران موت کے معاملے نے دیش بھر میں طول پکڑا ہوا ہے جس کو لے کر نالچہ میں بھی وگست شام کو ویبنس سنگٹنوں کے ساتھ مل کر لوگوں نے ایک کینڈل مارچ نکالا اور مرت چھاتر کی آدمہ کی شانتی کے لیے پراتنائی کی گئی ساتھی مرتک کے پریجنوں کو نیائے دلانے کے لیے مہامحیم راشترپتی کے نام پر تھانہ پرباری کو ایک گیا پنسو پا گیا اور دو شی سکشک کے خلاف کڑکارواہی کی مانگ کی گئی اس دوران جیس سنگٹن بھیم آرمی ایوم ہندو سنگٹن کے لوگوں نے مل کر جاتی وادی زہر کو سماج سے سماب دکر سبھی کو سامان دھارا میں لانے کی بات کہیں نالچہ سے وینیتی آدم کی ریپورٹ نالچہ میں ہندو سماج اور بھیم آرمی دوارہ گیا پنس دیا گیا پنس دیا گیا تھا تو سر اس کو کیا پوچھتی ہے اور کہاں تک کہاں پہ آپ آگے کہاں پہ پہ پوچھا ہوگے اس گیا پنس کو کہاں آج آپ نے جو نالچہ میں ریلی نکالی گئی محمدتی کی تو اس میں کیا آپ نے کیا سندیز دینا چاہتا ہے اور کس کے ویروض میں نکالی گئی آپ نے راجستان کے جالور جلے کی بیٹنا ہے جہاں پر ایک بالک کو پانی کے مٹکے میں اسے پانی نکال کر پینے پر بہت پیٹائی کر کے مارا وہ تیویس دن تک اس کا علاج چلا تیویس دن کے بعد انہیں ان کے مٹی ہو گئی اسی کے ویسائی میں آج ہم نے نالچہ نگر میں کینڈل مارچ نکال لگایا اور بھیم آرمی ایو جیس کی ٹیم پوری اور سرو سماج ہندو سماج پورا ساتھ ہو کر ہم نے آج ہم نے کینڈل مارچ سے نکال لگا آپ کا نام سندیپ ملیہ